ہلو فرینڈز and welcome back to my youtube چینل آج کی ویڈیو میں ہم cover کرنے والے ہیں انٹر نیشنل فرینڈلی کا میچ جو کی برازیل ٹونوسیا کے بیچ میں ہونے والا ہے دون ٹیمز کی بات کی جائے تو برازیل بہت سٹرونگ ٹیم ہے compare to ٹونوسیا اور آج کی میچ میں برازیل clear cut favorite ٹیم رہے گی سو ویڈیو میں آپ کو ٹیم مل جائے گی بٹ لائن اپ سانے کے بعد فائنل ٹیم آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل پہ مل جائے گی سو ٹیلیگرام چینل کا لنک میں نے description box میں دے رکھا ہے ابھی ہم برازیل کا formation and stats دیکھتے ہیں برازیل 433 formation کے ساتھ کھیلتی ہے goalkeeper ہے ellison becker اور defense line سے ہمیں pick کرنا ہے miltao and Alex kelles یہ دونوں players wing پہ بہت اچھا ball supplies کرتے ہیں اور بہت اچھے chances create کرتے ہیں اور یہ دونوں players tackles میں اچھے ہیں mark us یہ must pick player ہے یہ player tackles کے اچھے point دے سکتا ہے اور بہت اچھے ball supplies کرتا ہے اور یہ player corner پہ آگے 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 heading سے goal کرنے کی ability رکھتا ہے اور پچھلے match میں اسی player نے heading سے ایک goal نکھالا تھا اور یہ player goal اور assist کرنے کی ability رکھتا ہے so mid line سے ہمیں pick کرنا ہے Lucas back beta یہ بہت ہی اچھے chance create کرتا ہے richardson as a striker position پہ کھلتے ہیں اور qualifier matches میں چھے goal کیے ہیں so آج کی match میں یہ چاروں players must pick ہے آج کی match میں neymar یا richardson کو ہم captain رکھ سکتے ہیں so ابھی ہم ٹونوسیا کا formation اور کچھ key players دیکھتے ہیں ٹونوسیا 4-3-3 formation کے ساتھ کھلتی ہے goalkeeper ہے بہتچے رابین سید یہ player as a attacking midfielder کھلتا ہے اور بہت ہی اچھا impressive game ہے اور بہت اچھے chances create کر سکتا ہے اور qualifying matches میں ایک goal اور ایک assist کیا ہے اور forward line سے ہمیں pick کرنا ہے سیف ایڈین خاؤی اور تہا یاسین کھینی سین یہ دونوں players آج کی match میں chances create کر سکتے ہیں اور یہ دونوں players goal اور assist کرنے کی ability رکھتے ہیں so آج کی match میں برازیل clear cut favorite team رہے گی اور آج کی match میں ہمیں 3-0 4-0 score line دیکھنے کو مل سکتی ہے so thank you for watching and for more updates please like share and subscribe take care bye